بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے میں ماہر امراض قلب ہوں قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں آپ نے اکثر بائی پاس اور انجوپلاسٹی کا فرق سنا ہوگا دونوں ایک ہی قسم کا علاج ایک بائی پاس جس میں آپ سینہ کاٹتے ہیں مریض کو کافی عرصے تک بستر پر رہنا پڑتا ہے ریکاوری میں کافی ٹائم لگتا ہے اور وہی علاج بغیر سینہ کاٹے پیر کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے سے نالی سے جا کے دل کی نالی میں سٹینڈ ڈال دینا اور تنگی کو دور کر دینا بلکل اسی طرح دل کے اور بہت سے مسائل مثلا دل میں سراخ ہونا دل کے ویل دروازوں کا خراب ہونا یا اور نوعیت کی سٹرکچرل تبدیلیوں میں اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی تھی لیکن اب ریسنٹ ایڈوانسز میں ایسا ہوا ہے کہ ان تمام نقائص کا علاج بھی بغیر سرجری کے کیا جاتا ہے اور اسی میں ایک بڑا ہی ایک کومن نام آپ نے اکثر پچھلے چھ مہینے سال میں سنا ہوگا مختلف اسپتالوں میں ٹیوی یا ٹیور کے نام سے کیا گیا اس کی مزید تفصیل میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سوہیل خان جو امریکہ سے سند یافتہ ہیں اسی کام میں جو ایک ایکسٹرہ ٹریننگ ہوتی ہے اپارٹ فرم کارڈیالوجی انٹرونشنل کے یہ اسی میں ٹریننگ کی جاتی ہے جس سے یہ لوگ اس حوالے سے ٹرین ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے سوہیل بتائیں گے کہ یہ ٹیور کیا ہے کیوں کرتے ہیں کس کا نیمل بدل ہے جی ڈاکٹر فاد ٹیور ٹرینس کٹینیس ایوٹک ویف ریپلیسمنٹ میں کامن جو لینگویج ایفز میں میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو دل اور جو بڑی شریان ہوتی ہے اس کے دل میں ایک دروازہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم ایوٹک ویف ایج کے ساتھ وہ دروازہ سکھڑ جاتا ہے وہ کھلنا بند ہو جاتا ہے تو جب آپ کا خون دل سے بڑی شریان میں نہیں جاتا اس سے یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے دل پہ دباؤ پڑتا ہے دل خون آگے نہیں پھیک پا رہا ہے پیچھے پھیپڑوں میں دماؤں ہونے لگتا ہے ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں اگر آپ نے یہ دروازہ تبدیل نہ کیا تو مورٹیلٹی یعنی رسک آف ڈائنگ اگر آپ کو یہ چیز شروع ہو گئی تو مرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ پاندس سال پہلے اس کنڈیشن کے لیے اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی کیونکہ بہت بڑا دروازہ ہوتا تھا وہ لگانے کا آج کل یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سراغ کر کے گروائن میں اوپر جا کے ہم اس پرانے دروازے کی جگہ ایک نیا دروازہ لگا دیتے ہیں جس کو ٹیابی کہتے ہیں ٹرانچ گوٹینیس ایوٹک ویو ریپلیسمنٹ اور اچھی بات یہ یہ منیمالی انویزیو ہے اس میں آپ نے سینہ چاک کرنا نہیں ہوتا ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ نے آج یہ ویو لگا دیا اگلے دن مریض اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے گھر چلا جاتا ہے یعنی وہ کام جو پہلے پورا سینہ کارٹ کے گیا جاتا تھا اس کو یہاں سے یہ کس طرح لے کے پورا ویلو آپ نالی سے کیسے لے جاتے ہیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو پورا دروازہ ہوتا ہے جو ایورٹک ویلو ہوتا ہے اس کو ہم چھوٹا سا کر کے ایک کیتٹر پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیتٹر پھر آپ کی جو پیر کی نالی کے ذریعے پورے دل میں ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے بلون کے تھرو ہم اس ویلو کو ڈائلیٹ کر کے ٹھیک ہے جہاں پہ وہ پرانا دروازہ ہوتا ہے ایورٹک پہ ہم اس کی چگہ ڈال دیتے ہیں یعنی میں ایک نئی ٹیکنالوجی ہے عام آدمی کی زبان میں سمجھوں تو ایک دروازہ جس کو آپ نے پہلے بند رکھا ہوتا ہے اس کو اس مقام پہ پہنچایا جہاں اوریجنل دروازہ خراب ہو گیا ہے بلکل بلکل وہ وہاں پہنچا اور وہاں اس کو آپ نے دوبارہ سے پھیلا کے اس کے جو چوکھٹ ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور دروازہ نے اپنا کام وہاں پہ شروع کر دیا کیا پائیداری میں یہ بھی اسی طرح ہیں جیسے وہ پہلے ہم ویل بدل کے کرتے تھے ابھی تک جو ہماری ہوئی سٹیڈی دس سال تک جو اس کی پائیداری ہے وہ اس بلکل جو اوپن ہارٹ سے کرتے تھے اس طرح ہے یعنی تقریباً برابری میں دس سال تک کی پائیداری تو اس میں ہے تو کیا پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان میں بلکل ہو رہا ہے نائی سی وی ڈی میں پاکستان میں سب سے پہلے شروع ہوا تھا نائی سی وی ڈی میں ابھی بھی ہو رہا ہے اچھا اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کی کاؤسٹ سنے بہت زیادہ ہے کاؤسٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس میں امریکہ میں کرواتے ہیں اور اپنے جیب سے دیتے ہیں اس کے تو اس کی لاغت آتی ہے کوئی اسی سے نوے لاکھ روپے پاکستان میں جو ٹیور پروسیجر کی جو قیمت ہے وہ تیس سے پینتیس لاکھ روپے نائی سی وی ڈی جو کی پبلک ادارہ ہے وہاں پہ ہم مہینے میں دو تیر فری میں کرتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی بہت آ جاتی ہیں کیونکہ اگر پیشنٹ بہت آ جائیں اگر پرائیوٹ پیشنٹ ہو تو وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں ایک چیز سمجھا ہوں کہ یہ چیز ایک تو سرجی کا نعمل بدل بالکل بغیر ہارٹ سینہ کھولے وے ویل بدل گیا اور یہی چیز پہلے پاکستان میں اور بہت سے لوگ امریکہ اگر جا کے کراتے ہیں تو اسی سے نوے لاکھ روپے تک خرچہ اور زیادہ بعض لوگ جاتے ہیں دبائی اس سے بھی زیادہ تو کم از کم وہ لوگ جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ایک ٹرین آپریٹر یہاں پہ موجود ہیں جو یعنی اگر اپنے طور پہ بھی خرچ کریں تو تیس پہتیس لاکھ میں یہ پروسیجر ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نائی سی وی ڈی نے کئی یہ پروسیجر فری آف کاؤس کی ہیں بہت شکریہ سوہیل اس پروسیجر کے بارے میں بتانے کا شکریہ ہو بہت شکریہ